بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم آپ کو بہتا ہے آغاز کرتے ہیں اچھی بات سے تو آج کی اچھی بات کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں نحمدہو و نصالح علی رسولِهِ الكریم میرے دوستوں بزرگوں بہائیوں میری بہنوں آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ خوش نصیب کی دوسری علامت یہ ہے خوش نصیب کی دوسری علامت یہ ہے وَكَسْرَةُ الْبُقَى وَكَسْرَةُ الْبُقَى جو اپنے اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتا ہو جو اپنے اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتا ہو کوئی زمانہ تھا راتوں کو آوازیں آیا کرتی تھی کوئی سیدے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے کوئی رکوع میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک رات آپ نے قیام کے اندر اسی آیت کو پڑھتے ہوئے روتے رہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكْ وَإِنْ تَوْقْفِي اللَّهُمْ فَإِنَّكَ اس لئے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو یہ خوش نصیب آدمی کی علامت ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے سامنے رونے کی توفیق اطاف علمائے وَآخُرُ دَوَالَا میک میں سہت کے ملازمین کا مستقل نوکریوں کے لیے احتجاج پولیس اور سپیٹ لائٹس کی مرمت اور تنصیب کرنے والا عملہ سہولیات سے محرمت ہے ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں آج کی خبروں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹ اس مہدن دے راؤ دلشاد حسین اور عزبان نتی صاحب نے بھی جوئن کیا شلام علیکم کیا حال چلے آپ اللہ کا شکریہ ٹائنگ کیو سو مچ آج کی پہلی قبر کی طرف پر چلتے ہیں اور شہر جی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہم گدشتہ دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے ایک بار پھر سے آج بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور شباز شریف اور آسیف علی زرداری آج ملاقات کریں گے راؤ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو دیکھئے چکہ حکومت کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دبا کے رکھا جائے آپوزیشن کو جبکہ اگر ہم نمبر گیمز کو دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے صرف بارہ یا تیرہ ووٹو پر جو گورمنٹ ہے وہ اس کو برتری ہے پارلیمنٹ میں اور اگر نیشنل سمبری میں اسے باہر دیکھیں تو باہر کی جو صورتحال ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے آپوزیشن کی جانب سے کہ تقریباً 22 ایسے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایلیکٹڈ ایمنیز ہیں وہ رابطے میں ہیں مسلمی قنون کے ساتھ تو شاید ان اس یقین دہانی کو لے کر اب اپوزیشن جو ہے وہ چل پڑی ہے کیونکہ لیکن ساری صورتحال کو اگر آپ قومی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تو ضرور یہ ایک سائز ہو رہی ہے لیکن ملکی مفاد میں فیلحال یہ اس طرح کی جو بیٹھے کے وہ نہیں ہے ابھی 27 فیوری کو پیپلز پارٹی نے ایک مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اس کے بعد پہ 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم ہے اس کی جانب سے کال دی جا چکی ہے تو میل ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں جہانگیر ترین اور شباز شیف کی ملاقات بھی ہو چکی ہے یہ ملاقاتیں حکومت کو ٹک ٹائم دیں گی یعنی رزوان صاحبت آئیے گا دیکھیں حکومت لا محالہ طور پر پریشان تو ہے ان ساری ملاقاتوں سے سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ خاصہ بڑھ گیا ہے کال پرائم میسٹر صاحب نے کہا آپوزیشن کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب تو دیکھیں پچھلے تقریباً ساڑھے تین سال سے قوم کو بھی ہر معاملے پہ یہ ان کا بالکل راو صاحب نے صحیح کہا کہ ان کا تقیہ اقلام ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے تقریباً انہوں نے جتنا عرصہ ان کا گزر ہے اس میں انہوں نے بار بار قوم سے بھی جب بھی خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خوشحالیہ آ رہی ہے لیکن ابھی جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن نے بھی رول پلے نہیں کیا سپیشلی مہنگائی کے اوپر جو ہے اپوزیشن کو باہر آنا چاہیے تھا اور جو ریٹس ہر چیز کے آسمان پہ چلے گئے ہیں آئے روز چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں لیکن اس پہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے پریشر بلٹ اپ نہیں کیا گیا ابھی اپوزیشن باہر نکل آئی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ تحریک کے ادم اعتماد جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ قومی سمبلی میں تحریک کے ادم اعتماد لائی جا سکتی ہے اور مسلم لیگ نون نے اپنے تمام جو ان کے عراقین اسمبلی ہیں انہیں ٹرابل کرنے سے بیرونے ملک کے سفر سے روک دیا اور جو باہر ہیں وہ بہتر گھنٹوں میں باہر ہیں انہیں کہا کہ آپ تین روز کے اندر 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 انہیں ملک پہنچیں اور جو آلڈی لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں انہیں منع کر دیا گیا باہر نہ جائیں چونکہ کسی بھی وقت جو ہے تحریک کے ادم اعتماد لائی جا سکتی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہے بڑی سنجیدہ اس معاملے پہ اور اس حوالے سے آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب نے میاں شہباز شیف کو مدوع کر لیا ہے اور اس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی اور جو باقی پی ٹی آئی کے جو عراقین ہیں جو بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پیپرز پارٹی کے لوگوں سے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آج ختمی لاحے عمل تیار کیا جائے گا دیکھیں ان ساری ملاقاتوں کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو پریشر بیلڈنگ کے علاوہ مجھے کم از کم کچھ اور نظر نہیں آتا پریشر بیلڈنگ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو دبا کر رکھیں یہ بڑا جائز مطالبہ ہے یہ بلکل آئینی مطالبہ ہے اور اس میں اپوزیشن جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ نیوٹرل ہے وہ لفاظیت کی حد تک تو نیوٹرل آتی ہے لیکن اپوزیشن جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ کبھی نیوٹرل ہو نہیں سکتی کیونکہ نیچر کانٹ بھی چینج تو ہمارے اب سسٹم ایسا بن چکا ہوا ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ نہ ہو کھیل میں یہ ممکن نہیں ہے اور جس تحریکے عدم اعتماد کی نو کانفیٹنس کیا بات کریں وہ اسی صورت میں ہی لے ہونی ہے جب گیٹ نمبر چھار سے گرین سگنل ملنا ہے اس کے علاوہ یعنی ابھی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کا انتظار ہے پاور شوز ہیں اور ایک دوسرے کو یک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے فیلحال چونکہ اپوزیشن کے کمم بش تمام جو قائدین ہیں ان پر کیسیز ہیں بڑے سنجیدہ کیسیز ہیں اور یہ کوشش ہے گورنمنٹ کی تو یہ کوشش ہے کہ آئندہ دو سال ہوں گے یعنی الیکشن کے قریب پوری جو اپوزیشن کی میننسٹریم لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہوگی اور اس کا برملہ اظہار کر چکے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خود کئی وفاقی وزراء مختلف حقات میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اب تو وہ تلواریں جو ہیں وہ میڈیا کی جانب بھی آگئی ہیں نہیں قوانین آرڈیننسز جو پریزیڈنسی ہے اس کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پہلے بھی اللہ کا شکر ہے دھیان سے ہی کرتے ہیں لیٹر کے بغیر ہم یا کسی پروف کے بغیر ہم پہلے بھی سٹوری نہیں کرتے اور نہ آئندہ کریں گے تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہی سارا سسٹم ہے جس کا دفاع کیا کرتے تھے اور کنٹینرز پر آوازیں قصہ کرتے تھے کہ میڈیا کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو اب آپ کو کیا بنا اب بتائیں نا آپ تو جو دعوے کرتے تھے آپ کی ان دعوے کا کیا کریں تو یہ ساری صورتحال ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بلکل سے ایک آپ نے اچھا نہیں یہاں پہ جہاں ہم اپوزیشن کی بات کریں وہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت پر مشاورت ہوئی ہے ہوا کا بدلتا رکھ لے کر بہت سی سیاسی پرندوں نے نئے آشیانوں کی تلاش شروع کر دی ترین گروپ میں شامل ہونے پر غور کیا جا رہا ہے رزوان صاحب اب دیکھیں یہ ہمارے سیاسی کلچر کی ایک ریت رہی ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا محول بنتا ہے یا حکومت کے حوالے سے تو جو موسمی پرندے ہیں وہ اڑکے جو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آئندہ مقتدر پارٹی بن سکتی ہے اس کے چھت پر بیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو سیاسی وبستگی ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور یہ پری پول رگنگ کبھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جب جس پارٹی کو آپ نے ون کروانا ہو جو مقتدر طاقتے ہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک متحدہ جو محاذ بنا تھا جنوبی پنجاب کی حوالے سے اور سو روز میں صوبہ بننا تھا آج کتنے سو دن ہو گئے ہیں کتنے سو دن ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کہاں ہے جنوبی پنجاب ماں سوائے جو آپ نے سیکریٹریٹ اناؤنس کیا یا وہ بھی متناز ہے ایسا بھی کچھ اور کوئی پوسٹنگ نہیں چاہتا وہاں پر تو اس طرح کی صورتحال ہے آپ سے ہماری یہ توقع نہیں تھی جو آپ بھی ڈنگٹ پاو پولیسی کی طرف گامزن ہوئے آپ کو وائبرنٹلی اپنا شو کرنے تھے اپنے پتے اور جو شفافیت تھی وہ نظر آنی چاہیئے تھی اب ایسا کچھ ہے نہیں ہم نے آٹا چینی کے جو سکیمز تھے وہ کہاں گئے فیول کا اتنا بڑا سکیم تھا ادوائیات کا اتنا بڑا سکیم تھا وہ کہاں گیا اور مجھے تو ہنسی آتی ہے جب پرائیم نیسٹر یا وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ میں کم از کم کوئی بڑا سکینڈل نہیں ہے تو مجھے بتائیں ادوائیات پہ آپ نے کیانی صاحب کو ہٹایا اور پارٹی میں لے گئے مرزا صاحب کو ہٹایا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے آپ نے صبائی وزیر خوراک کو ہٹایا اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوئی کیا کسی کو سزا ملی کیا آپ نے جو چینی ہے میرٹ پہ کیا ہے مرٹ پہ کیا ہے مرٹ پہ ایسے ہی ہوتا ہے مرٹ جو ہے نا اب ان کے موں سے ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ مرٹ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد اس ساری صورتحال کے باوجود یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت گھرانے کے لیے اپوزیشن بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو ٹائم دے دیں اور پورا کرنے تاکہ مکمل طور پر بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ سکے ادروائز اب اس صورتحال میں اگر آپ ان اور اس تبدیلی کرتے بھی ہیں تو وہ اس کا بوجھ اسی پہ پڑے گا جو آگے کوئی سبا سال باقی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ انہی کو موقع دے دیں تاکہ اور کھل کر جو ہے وہ الیکشن کمپین میں جا سکے اور الیکشن کمپین میں یہ نہ کہہ سکے اور حقیقت بھی پتہ چل جائے گی ان کو لیکن کہیں کہ آپ پرائم نیسٹر کہے چکے ہیں عوام میں نکلیں گے تو پتہ چل دے گا لیکن کہیں کہ آپ پرائم نیسٹر کہے چکے ہیں کہ میں زیادہ خطرناک ہوں گا شاید اسی وقت یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں آپوزیشن میں ہوں گا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا خیر ہم نے بریک کے طرف جانا ہے بریک لیں گے تو کچھ بات کرنی ہے لاہور پولیس کے تفتیشی آفیسر جو ہیں ان کی کارکردگی کیسی ہے وہ کیا کر رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خبر ہے پچاس فیسر کیسز میں ڈی ای نی شباہد ضائع ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور پولیس کے تفتیشی آفیسر ڈی ای نی کی اہمیت سے ہی نہ واقف ہیں رضوان صاحب آپ سے آغاز کر لیں گے یہ تفتیشی آفیسر جو ہیں ان کے بہت بڑی ذمہ داریوں ہوتی ہیں ان کے اوپر اور ہمارا میرے خیال سے تمام نظامی اسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تفتیش اچھی ہو جائے انصاف کی فراہمی اچھی ہو جاتی ہے انہوں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کہیں پہ کوئی کرائم ہو جاتا ہے لوگ سب سے پہلے ون فائیو پہ کال کرتے ہیں ون فائیو پہ رسپانڈ نہیں کیا جاتا پراپرلی نا کوئی چالیس پچاس منٹ لے دیتے ہیں وہ آپ تک پہنچنے میں اس کے بعد جب وہ آتے ہیں متعلقہ تھانے کے لوگ آتے ہیں آ کے چیک کرتے ہیں وہ سنجیدگی سے پہلے ہی اس انسیڈنٹ کو نہیں لیتے شاید ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے ان کی ڈیوٹیز شاید چوبیس گھنٹے اٹھار اٹھارا گھنٹے ان سے ڈیوٹیز لی جاتی ہیں لگاتار تو پولیس جو ہے اس کو سسٹم نے تھوڑا سا غیر انسانی بنا دی ہے وہ کسی بھی وکوئے کسی بھی انسیڈنٹ کے کلپریٹس تک پہنچنے کے لیے ایفٹ ہی نہیں کرتے اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ پہ ریپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد سپارٹ پہ پولیس آتی ہے وہ ایک کچھی ریپورٹ بنا کے لے جاتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں مطلقہ تھانے میں آئیں آپ تھانے میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ سے چائے کا بل بھی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ نظرہ دن کی چائے ہے تو یہ جب آپ بل دے دیں اس کے بعد ریپورٹ کرتے ہیں آپ کی یہ حالات ہیں پولیس کے اور روزانہ کی یہ واقعات ہیں جو بھی بندہ تھانے میں جاتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو بھوگتا ہے اس پورے سسٹم کے اندر سے پروسس سے گزرتا ہے اس کے بعد اس کی ایف آئی آر فرنٹ ڈیسک پہ جب وہ کمپلینٹ کرتا ہے تو فرنٹ ڈیسک والا پوچھتا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں وہ اپنی ایڈنٹیٹی بتاتا ہے پھر وہ اسے فٹیگ ڈالتا ہے اسے کہتا ہے کہ جی اچھا یہ میرا کام ہے یہ میں خود یہ معاملہ بھڑتا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی سے کمپیوٹر کٹ چوری ہوگی رات کے وقت میں نے صبح جب اٹھ کے دیکھا تو میں نے کال کی ون فائیو پہ پچاس منٹ تک کوئی بندہ نہیں آیا پچاس منٹ کے بعد ایک کانس ٹیبل کا مجھے فون آتا ہے کہ پولیس آری لگی ہوئی ہے پی ایس ال پہ تو آپ تھانے آجیں میں نے کہا بھائی آپ آکے دیکھ تو لیں تھوڑا سا آپ کو سپارٹ انسپیکشن کر لیں تاکہ آپ کو پتھا لگ جائے کہاں پہ یہ واقع ہوئا ہے ایک کانس ٹیبل دو گھنٹے کے بعد آتا ہے بائک کے اوپر آکے مجھے کہتا ہے کہ جی ملنا تو ہے نہیں ساری پولیس آب کو پتھا ہے انجازہ کریں ہاں جی کہتا ہے تھانے میں ہم دو لوگ ہیں اس وقت تو پورا تھانہ جو ہے وہ ہمارے بل بوتے پر چل رہا ہے پوری پولیس جو ہے وہ ادھر گئی ہوئی ہے گورنر صاحب کہیں آ رہے کچھ پولیس آل کارو در چلے گئے ہیں کچھ پی ایسل پہ لگے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ آ جاتا ہے آ کے ایک رپورٹ تھوڑی سی لکھتا ہے اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ جی تھانے آجیں میں تھانے جاتا ہوں فرنٹ ڈیس پہ جا کے کمپلینٹ کرتا ہوں فرنٹ ڈیسک والا بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں رپورٹر ہوں سیٹی فورٹو ٹی وی مجھے کہتا ہے جی رپورٹرز کو تو پی ایسل کے پاسس جو ہیں وہ بڑے بی آئی پی مل جاتے ہیں تو مجھے یہ کمپلینٹ کا حال ہے مجھے دو تین پاسس دلوا دیں میں نے کہا یار بھائی میں اپنی ٹین نہیں ہوں آپ کو پاسس کی بڑی لینے جی وہ نوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد میں مرحل آتا ہے اف آئی آر کا وہ اگر آپ کے پیچھے کوئی آپ کا سفارشی نہیں ہے تو بالکل اف آئر نہیں آپ کے آسکتے ہیں دیکھیں اب کتی مرتبہ آپ نے چین اوف کمانڈ کو تبدیل کیا کتنے سی سی پی اوز حد تو یہ ہے کہ دس محرم آشورہ گزرتا ہے اور گیارویں محرم کو ساری جو پولیس ہے اس کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو جو پلیننگ ہے یا جس طرح سے آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے کہ ہم نے اتنے ایریا میں یہ پائلٹ پروجیکٹ کرنا ہے جس سے کم از کم ہمیں اس کو پھر اس کا دائرہ کار وسیع کریں ماضی میں مجھے یاد ہے سیول آئین کے علاقے میں اس پی غالباً علی رضا تھے ایک پورے گھروں کا نقشہ تیار کیا گیا پوری ڈوین کا اور کس یہ ایک بادی سے شروع کیا گیا تھا اور پھر یہ اس کا دائرہ کار پھرانتا اور وہ وہیں جو کمیونٹی پولیسنگ کیا ہم بات کرتے ہیں ملکر وہ پروجیکٹ اسی طرح سے تو کمیونٹی پولیسنگ کی طرف جانے کے بجائے ہم ہر روز نت نئے دیکھتے ہیں اور ڈی این اے کی اہمیت اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح سے شاری کی گاڑی کا کمپیوٹر چوری ہوا اور اس میں بجائے وہاں پر فرینزک ٹیم آتی اور فنگر پرنٹس مل سکتے تھے بلکل نشاندائی ہو سکتی موقع سے لیکن مجال ہے یہی تو سٹوری ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ سو سال پیچھے ہے جو ایڈوانسمنٹ حالانکہ ہمارے پاس سٹیٹ آف ڈی آرٹ فرینزک لیب ہے سہولیات ہیں آپ کے پاس لیکن اس کے باوجود جو بلکاور کی کمی ہے وہ کرنے ہی نہیں چاہتے یہ ہے یہ ہے تربیت کا عمل ہم نے اپنے سائنٹیفک لیب بنائی لیکن اپنا جو تفتیشی عملہ تھا جنہوں نے انویسٹیکشن کرنی تھی ان کو ہم آج بھی وہ جو سو سال پرانے روایتی طریقہ کار تھے انہی پر ہم چلا رہے ہیں استوار کر رہے ہیں تو اس وعہ سے ڈی ای نی کی اہمیت کا نہ تو کوئی اندازہ جو ہے وہ ان کو ہوا ہے اس کی اہمیت کا جبکہ دنیا میں سائنٹیفک لی دنیا اس سے بھی بہت آگئے ہے لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے پولیس اہلکاروں کو جو تربیت کے بجائے ہم آج بھی وہ روایتی طریقوں سے کر رہے ہیں تو اسی وعہ سے زیادہ تر جو ملزم ہیں وہ کوٹ سے ان کو بیل مل جاتی ہے اور آج تک میں نے کسی بھی ڈکیٹ کی بہت سارے ایسے ڈکیٹ ہیں لاہور شہر میں جن کے نام ہم سنتے ہیں اخبارات میں پڑھتے ہیں لیکن وہ پکڑا گیا اتنی وارد آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیل بھی ان کو مل کیوں بیل ہوتی ہے بیل اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو وہ آپ کے سسٹم کو سمجھ چکے ہیں اور پھر آپ کے سسٹم میں اتنی سکت نہیں کہ ان کو جو سزا ہے وہ دلوا سکیں زمنیوں میں اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ نے کہا کہ اگر جیسا کہ رزوان صاحب نے اپنے ساتھ جو واقعہ وہ وہ بیان کیا میرا نہیں خیال کہ عام شہری کی رسائی یہاں تک ہے کہ کسی کی گاڑی میں سے کچھ چوری ہو جائے گاڑی چوری ہو جائے تو وہاں پہ ڈی این اے ٹیم پہنچ نہیں ڈی این اے ٹیم نہ پہنچے فرنزک فرنزک باہرین وہاں پہنچتے نہیں پہنچتے جاگے نہیں ملتان روڈ مین روڈز پر دکانوں میں وارداتیں ہو رہی ہیں اور فرنزک ٹیمز نہیں آ رہی ہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ سارے شواہد آپ نے خود ہی کٹھے کر کے دینے ہیں سی سی ٹی وی کے لیے آپ نے تگو دو کرنی ہیں خود ہی لیک برگ کر کے مطلقہ تہانے کو دینے ہیں میں نے سی سی ٹی وی موجود ہوتے بھی دیکھیں ان شواہد کی موجودگی میں ان شواہد کی موجودگی میں بجائے اس کے کیس آگے بڑے کیس کو بیک گر لگ جاتا ہے اور یہ ہے وہ تربیت کا فقدان جس کی ویہے سے ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی ویہے سے جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ آپ کے سسٹم کو چکے سمجھ چکے ہیں اور وہ باہر رہتے ہیں شوٹرز شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں یا آپ نے خبریں پڑی ہیں اور نامور شوٹرز ہیں اور پھر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شوٹرز رکھیوں میں ان کی تصاویر بھی آپ وائرل کرتے ہیں حاضریاں بھی لگواتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پاتا اب سی سی پیو لاہور کی اس میں بڑی بنیادی سی سی پیو لاہور کی اول تو ایکسیس نہیں ہے کسی تک دیکھیں آپ ایماندار ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اس ایمانداری کا آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے پرفارمنس کیا ہے آپ کی آپ کی آپ کی چھتری تلے لاکھر پہ لوگوں کے لوٹے جا رہے ہیں ایک ایک گھنٹے میں دس دس وارداتیں ہو رہی ہیں میں یہ خبر ایڈی کرنے والی تھی دس دس وارداتیں ہو رہی ہیں کیا اس کی آپ سے اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا آپ کی ایمانداری آپ کی جو یہ کوئی سوچ نہیں راجعہ ہے جو اور اللہ کے ساتھ آپ جواب دیں لیکن ریایہ ان کو ریایہ نہ سمجھیں ان کو سرویسز رہیں آپ کیوں نہیں آپ ایس ایچ اوز کے پاس تو ساری فیرستیں ہوتی ہیں پورے جرائیم پیشہ افراد کی کیوں ان کو نکیل نہیں ڈالی جاتی جرائیم پیشہ افراد کی فیرستیں ہوتی ہیں اگر مقامی ستابر ایٹی تری آپ کے پولیس چیشنز ہیں اگر آپ سوچیں علاقوں کے بنیاد پر کیا منتلی کوئی ان کی پرفارمنس نہیں دیکھتا دیکھئے اگر پرفارمنس دیکھتے ہوں تو پھر آپ کو ایک گھنٹے میں دس دس وارد آتے ملے اور کیا پولیس ریفارمنس کے حوالے سے ہم نے جو سنتے تھے وہ کہاں ہیں وہ نہیں کر سکی نہ تھانا کلچر میں تبدیلی ہوئی نہ پولیس ریفارمنس آئی نہ آپ کے تیشی روئے تبدیلی بہت ہوئی ہے ٹرانسل پوسٹنگ میں گفتگو میں گفتگو میں داموں میں وادوں میں بہت تبدیلی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے سمجھ بھوڑھ رکھے تھے یہ پتا تھا کون کون سا سٹیپ ہے کہاں کہاں جانے عام آدمی کی تو وہاں تک رسائی بہت مشکل ہے اور آپ کی تو کسی دے بات سن لی شاید اس بہانے سے کہ میچ کی ٹکٹ مل جائے درمائے اس کوئی بات بھی نہ سنتا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اگلی خبر ڈسکس کریں گے ہماری ساتھ بھی دے گئے گا ویلکم بیک کبر یہ ہے سٹریٹ لائٹس کی مرمت اور تنصیب کرنے والا عملہ سہولیات سے محروم ہے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹریٹ لائٹس خود موجود ہیں یا نہیں ہیں راو صاحب دیکھئے سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے ہم نے بڑی گفتگو سنی ہے یہ پانچ چھ مرتبہ تو میرے سامنے یہ پروجیکٹ بنا ہے کہ ایک ماہ میں پورا شہر لٹ کر دیا جائے گا نہیں ہوا اس کے بعد پھر نہیں جب بھی نیا ایڈمسٹریٹر آتا تھا یا پھر یا میر لہور تھے تو منصوبہ بندی بہ بندی کی جاتی تھی لیکن منصوبہ بندی ہم نے توڑ چڑھتی ہوئی نہیں دیکھی یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کچھ شکایت کچھ جگہوں پر لگی بھی ہے سٹریٹ لائٹس دیکھئے اب آپ نے موڈل اشارہوں کی بات کی اب 29 کروڑ پہ اس پروجیکٹ کے لیے رکھے ہیں میٹرو پریٹن کارپیشن نے لیکن 29 کروڑ میں سے اس کا صرف تقریباً دو یا تین فیصد اگر پیسے ان لوگوں پہ خرچ کر دی ہیں جائے جن کی آپ نے سٹوری جن کی آپ بتا رہی ہیں کہ سیفٹی علاق نہیں ہے تو ان کی جان بھی بچ جائے گی اور وہ بہتر طور پر پرفارم بھی کر سکیں گے اب آپ نے اپنے جو ورکرز ہیں یہ جو الیکٹریشنز ہیں ان کو آپ خبریں تو بہت آتی ہیں کہ فلان پر لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں نہیں ٹھیک کرنی ہے اب ان کے پاس گلوز نہیں ہے ایکیوبمنٹ نہیں ہے اور دو تین ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں ان کو پہلے آپ نے ویل ایکیوبنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے اب 27 موڈل شاعر ہیں ہیں لار شیئر کی جن میں سے اب تین کو جیل روڈ کو شامل کیا گیا اب پہلے آپ کو یہاں پر کرنا ہے اس کے بعد دیگر شاعرہوں پر 29 کروڑ روپے کا یہ چیزیں پرام کرنا کس کی رسپانس بھی نہیں ہے اوویسلی میٹرو پریٹن کار پیشن کی ایڈمنسٹیٹر میٹرو پریٹن کار پیشن کی بجٹ 29 کروڑ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ 29 لاکھ بھی چاہیے ہوں گے ان کو ویل ایکیوب کرنے کے لیے گاڑیاں خریدنے ہیں آپ کروڑوں کی گاڑیاں ضرور خریدنے ہیں لیکن جو الیکٹریشن ہے جس نے آپ کی لائٹ کی دیکھ بال کرنی ہے اس کو ویل ایکیوب کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ 29 لاکھ سے زیادہ پیسے لگ سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں بلکہ 10 مدرہ لاکھ روپے میں آپ کے 40 الیکٹریشن ہیں جو میٹرو پریٹن کار پیشن 40 سے زائد ہیں اسی طرح سے جو گاڑیاں تھی وہ ہی نہیں چل پاتی تھی وہ اسی ویز نہیں چل پاتی تھی کہ مینٹیننس نہیں ہوتی تھی اب اس پر میٹرو پریٹن کار پیشن نے توجہ دی ہے لیکن اس کو سسٹین کیسے رکھنا ہے اپنے ورکرز کو ایکیوب کیسے کرنا ہے اور پھر لائٹ کی خریداری ہے یہ آنگوئنگ سسٹم ہے اس میں آپ کسی بھی شارہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کہیں پر بجلی کا مسئلہ آئے گا لوڑ کا مسئلہ آئے گا کہیں پر کوئی خرابی ہوگی تو یہ چلتا رہتا ہے سسٹم لیکن مجموعی طور پر ستر سے اسی فیصد بھی اگر شہر کی سڑکیں آپ کو سٹیٹ لائٹس ملیں تو اس پہ بھی گزارہ ہو سکتا گزارہ نہیں بلکہ بے تین ہے وہ بھی آئیڈیل ہوگا لیکن جب بھی ایک سسٹم شروع کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اگلا جو آنے والا آفیس ہوتا ہے وہ بریک لگاتا ہے وہ اپنی ترجیحات اچھا رزان سا مجھے یہ بتائے گا لیسکو سے بھی ہم نے دیکھے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ لیسکو ملے کے پاس سیفٹی کٹس نہیں موجود ہوتی تو یہ واقعات ہو جاتے اب یہاں پر بھی یہی حالات ہیں اصل میں یہ میرے خیال سے خود یہ چیزیں خریدنا ہی نہیں چاہتے ہیں بجٹ کہیں اور استعمال کر دیا جاتا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو سٹریٹ لائٹس ہیں بلدیاتی اداروں کا کام ہے بلدیات کے اوپر نہ پشلی حکومتوں نے خاصت وجہ دی نہ ہی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل رہا چونکہ اس سے براہراست عام آدمی کا کام ہوتا ہے آپ گلی محلے کا جو کام ہے آپ کا کانسلر آپ کا چیرمن آپ اس کا جا کے دروازہ کٹ کٹ آتی ہیں بلکل رزوان صاحب معذرت ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں اس خبر کو ضرور ڈسکس کریں گے فیلحال بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیے پھر ہم شو میں حاضر ہوں ویلکم بیک سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سیسے میں جیسے کہ کل ہم نے آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کی تھی کہ جی پیٹرولیاں مسنوات کی قیمتوں میں جیسے ہی اضافہ ہوا ایک آفٹر شوکس کا سلسلہ جاری ہو گیا جہاں شیخ و رنوش کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہوا وہی پر ہی مختلف لوگ اپنے مسائل لے کر آگئے مختلف ڈپارٹمنٹ سے کہ جی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ان مسائل کا سامنا ہے جس پہ ہم نے ٹرانسپورٹرز کا ذکر بھی کیا کرائے بڑھانے کا ذکر بھی بار بار کیا جا رہا تھا اب ان کے مطالبات کیا ہیں چوبیس فروری کو مکمل ہرطال کا اعلان کیا گیا ہے پیٹرولیاں مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے یہ احتجاج کر رہے ہیں گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسییشن ہے جن کے جانب سے چوبیس فروری کو باقاعدہ طور پر ہرطال کا اعلان کیا گیا ان کے مطالبات کیا ہیں اصل میں احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں یا جو ہرطال کرنے جا رہے ہیں اس کے پسپردہ محرکات کیا ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے اور اگر ان کے مطالبات نہ مانج گئے تو آگے کی ان کی حکمت اعملی کیا ہوگی اس پر باتشیت کرنے کے لئے ہم آج سے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں جی میں آپ کو بتاؤں جنرل سیکیٹری پاکستان گوڈ اینڈ ٹرانسپورٹ نبیل محمود تارک صاحب نے جوائن کیا ہے جی اسلام علیکم کیا حال چلے ہیں اچھا جی ہرطال کا آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے اور چوبیس فروری غالباً دو دن بعد آپ ہرطال کرنے جا رہے ہیں اصل میں آپ لوگ کے مطالبات کیا ہے مطالبات ہمارے بہت جائز ہیں ایک تو ڈیزل پرائزز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں نمبر دو جو ہمارا کسٹم کسٹم نے اس وقت ہمیں اتنا جینا حرام کر دیا ہے کہ ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے دوسرا نیشنل ہائیوے پہ اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کہ کنٹینر پورے پورے ٹرک اور کنٹینر اغواہ ہو رہے ہیں پورے سامان کے ساتھ جب بھی دھرنا یا لانگ مار چاہتا ہے تو کنٹینر پکڑنے شروع کر دیتے ہیں وہ آپ میڈیا آپ دکھا رہا ہوتے ہیں ہر چیز کو یہ ہمارے مطالبات ہیں بہت مناسب جو جائز مطالبات ہیں اور ان کے اوپر پہلے بھی ہماری سٹائک بھی ہوئی ہے ہماری ان سے مٹنگز بھی ہوئی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہم نے یہ سنا کہ آپ پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں تو اس حوالے سے پہلے سٹارٹ کر لے باقی آپ کے جو مطالبات ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آئیں گے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے کن مسائل کا سامنا ہے دیکھیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ہمارا بیسیکلی جو نا جیسے پبلک ٹرانسپورٹ ہے کہ جیسے کرائے بڑھتے ہیں وہ سو روپے دو سو روپے انکریز کرتے ہیں ہمارا ڈیمانڈ سپلائی پہ ہے ملکی حلات آپ کے سامنے ہے کارگو کی مومنٹ آپ کے سامنے ہے ہمارے لیے گاڑیاں چلانا صرف ہمارے لیے ڈیزر افیکٹ نہیں کر رہا ہمارے لیے ٹائر ہیں اس کی ڈیوٹی دیکھیں جو اسیز آرپے کا ٹائر تھا ایک لاکھ چالیس پچاس پہ چلا گیا آٹو پارٹس آپ دیکھ لیں دیگر اس کی جو اس کی مینٹنیس وغیرہ اس کی ڈیوٹیاں گاڑیوں کی یہ ہمارے لیے سارے چیلنجز ہیں دیکھیں جب ایک انڈسٹری آپ کو ایک ریونیو دیتی ہے ہم سے آپ ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں اور وہ روپے ٹیکس لیتے ہیں جب دوسری انڈسٹری کو آپ مراد دے رہے ہیں ان کو بجلی سستی ہے ان کو گیس سستی ہے ان کو ڈیزل آپ سستہ دے رہے ہیں تو پھر نیشنل جو ہمارے کمرشل ویکل ہیں جو ٹرانسپورٹر ہیں کم سے کم ان کو کوئی سبسیڈی دی جائے ان کے اوپر بھی اس طرح کا شفقت کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں اس سے نہ صرف صرف ہمیں فائدہ ہوگا عوام کو بھی فائدہ ہوگا مہنگائی میں کم ہی آئے گی لیکن اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا اس انڈسٹری کو بالکل اگنور کی ہے نہ کوئی گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہے دیکھیں ہم اپنے پیسے سے کاروبار کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا اس سے روزگار وابستا ہے لاکھوں لوگوں کے گھر چلے ہیں اچھا جی اب آپ کا یہ جو پیٹرولی مسئلات والا ایشو ہے یہ تو اعلان کیا گیا ہے کہ آگے پیٹرول کی قیمت میں اور اضافہ ہوگا تو مسئلہ تو وہیں کا وہیں آپ کا رہ جائے گا دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو اس میں دیکھیں گورنمنٹ کم سے کم اس کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے جی بلکل میں نے دیکھیں ہم نے لیٹر لکھے ہیں وزیر اپنا صدر صاحب کو لکھا ہے وزیراعظم صاحب کو لکھا ہے گورنر صاحب کو لکھا ہے تمام جو ہائر اتھارٹی ہے کوئی رسپونس نہیں آیا جی اب دیکھیں یہ ہمارے لیے جو مین پاورز ہیں جن کو ہم نے بتانے اپنے مسائل لیکن اس کی طرف سے ان کی طرف سے کسی ادارے نے رابطہ نہیں کیا اچھا یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں اضافت سے کن مسائل کا سامنا ہے وہ آپ نے بیان کر دیا سیکنڈلی ایک جو بڑا ایشو آپ نے بتایا وہ یہ ہے جی کہ کسٹم وہ کام کے جانب سے آپ نے ان کو تنگ کیا جاتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کسٹم بالکل کوئی کاروائی نہ کرے کوئی چیک انڈ بیلنس نہ رکھے جی بالکل کرے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں دیکھیں دو ہزار پندرہ میں یہ منٹس ہیں میرے پاس پھر دو ہزار بیس میں ہماری میٹنگ ہوئی جس میں چیرمن ایف بی آر اس کے بعد جو میبر کسٹم مہتار خدا صاحب ٹھیک ہے ان کے یہ منٹس ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایک چیز تیہ ہو گئی کہ تھرٹی پرسنٹ تک دیکھیں ہمارے پاس پرچون آئٹم آتی ہے ایک کے کارٹن آتا ہے شالم مارکٹ سے آتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے جب آپ جہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے جو ملک کے اندر لے کے آرہے ہیں جو شہروں کے اندر آرہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں روکتے دیکھیں ہم تو یہاں مجود ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہماری جو گھڑز ایجنسیاں ہیں ہم کوئی سمگلر نہیں ہیں ہم کو بورڈر پر نہیں بیٹھے اب شالم مارکٹ بورڈر تو نہیں ہے یہاں سے جب ٹرک نکلتا ہے سابنی جنابوں اپنا کسٹم والے آئیں گے کسٹم آس لے جیں گے آٹھ دین اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں یہاں پہ انہوں نے بقاعدہ تھرٹی پرشنڈوں نے کہا جی آپ ٹرک کو نہیں روکیں گے آپ ان کے اڈو پہ تنگ نہیں کریں گے دیکھیں ہم تو ان کے جب آپ اپنی کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے پھر ہمارے پاس کون سا راستہ ہے جب ہماری چیرمین ایف بی آر نہ سنے ہماری جو اپنا ممبر کسٹم نہ سنے نہ وزیراعظم ساتھ کنے آپ کے پاس ریٹرن فارم میں موجود ہے کہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں تنگ کیا جائے گا پھر کیا کوئی مافیا ہے جی بالکل مافیا جی وہ کیا کرتے ہیں ٹرک لے جاتے ہیں حراسہ کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں کہ آرڈ پیسے دے کے چھوڑوایا جاتے ہیں صحیح دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سمگلنگ ختم ہونی چاہیے صحیح ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن آپ ان کو پکڑیں جو بورڈر لے کے آتے ہیں جو یہاں تک پہنچاتے ہیں وہ تو آپ وہاں تک آپ جاتے ہیں یعنی اس کا ایک پروپر نیٹورک ہے تو آپ جب تک پورے نیٹورک کا نہیں اندازہ لگائیں گے ویسے تو پتہ ہی ہوگا جی بالکل یہ چیزیں تمام چیزیں پتہ ہی ہوتی ہے نیشنل ہائیوے پہ آپ نے کہا ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں یہ تو لمحے فکری ہے جی کہ آپ کا نیشنل ہائیوے ہے وہاں پہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں کتنی معمول بنتی جاری ہیں وارداتیں اور کتنے متاثر ہیں ڈیلی یہ ہو رہا ہے ابھی اٹھارہ تاریخ کو ایک مزدہ ہمارا پرچون کا نکلا کاموکی کے پاس اس کو گن پوائنٹ پہ جو نہ وہ کرڈنپ کیا ڈرائیور کو بھی اور اگواہ کر کے مزدہ بھی لے گے کارگو بھی لے گے تقریبا 35 لاکھ کا سمان تھا پچھلے ویک میں ملتان سے ایک سوٹر کا یان کا کنٹینر نکلا ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں اور اس کے لیے ہمیں جو نہ کوئی پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی چھے لاکھ روپے دیکھیں ہم نے اس کی ایف ای ایر کروائی ہے کم سے کم دیکھیں اگر فرس ٹائم آپ ہم ون فائی پہ کال کرتے ہیں وہ اتنے فاسٹ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں سے موو کر سکے نکل سکیں لیکن کیا کہ پولیس اس کو کرنا نہیں چاہ رہی ابھی لاسٹ ویک میں ایک کنٹینر انہوں نے اغوا ہوئے گن پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی وہ ٹریکر کے ذریعے ہم نے اس کو ریکاور کیا ہے پولیس نے ہمیں ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کو مال مل گیا ہے آپ ان چیزوں میں نہ جائیں کیوں نہ جائیں بھئی جب ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے ہم اس مافیا کو اس جو گینگ ہیں ان کو پکرنا ہے پولیس کا تو ہمیں تعاون چاہیے نا آئی جی صاحب کو لیٹر لکھی ہیں کوئی ان کی طرف سے رسپونڈ نہیں آیا یہ دیکھیں جی ان کے وہ ہم نے کتنے لیٹر لکھی ہیں کہ ایک ہمارے ساتھ میٹنگ کریں ہمارے ساتھ چیزیں تیہ کرے بیٹھ کے کہ جناب آپ کو ہم تنگ نہیں یعنی کہ جو ایشیوز ہیں آپ کے ساتھ مل کے سال کریں گے لیکن کیا ہے کہ کوئی بندہ سننے کو تیار نہیں ہے ہمیں دو تین چار پانچ لیٹر ہم ان کو لکھ چکے ہیں اب آپ بتائیں کہ یہ ہائی اراثورٹی ہے کہ ان کے پاس نہ جائیں گے یہ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنیں گے جان اور مال کا تحفظ دونوں اس پر تو آپ کہہ سکتے ہیں دعو پر لگے یعنی ڈرائیور کو آپ حراسہ کریں ڈرائیور کو اگوا کر کے لے گے نہیں پتا مال بھی آپ کا گیا تو یہ تو مسائل جو ہے بلکل جائز ہے باقی رہ گی جو کسٹم کے حوالے سے ایشیوز ہیں اس پر پروپر کاروائیاں ہونی تو چاہیے لیکن جہاں سے کہہ رہے ہیں کہ حراسہ اس آرڈ میں کیا جاتا ہے اس معاملے کی بھی روک تھام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سیکنڈلی اب جو آپ نے ہڑتال کی کال دی ہے ان کیس آپ سوروری کو آپ ہڑتال کر لیتے ہیں مطالبات آپ کے پھر نہیں مانے جاتے ہیں کیا حکمت امدی ہوگی آپ کی دیکھیں جی ایک تو میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہ ستائیس کو جو درنار ہے جو کنٹینر کی پگڑت کر شروع ہوتی ہے جی ٹھیک ہے راستے بند کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں پورٹریس ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے کبھی آپ مجھے بتا دے کنٹینر لگے آپ کو نظر آئیں آپ کی فورسز ہیں آپ اور وہ روپے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ اپنا سسٹم کو ڈیولپ کریں جس سے آپ اس جو نہ حجوم کو رکیں اس یعنی کہ کنٹرول کریں نہ کہ آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ میڈیسن ہر قسم کی اب جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا اتنا ہمیں لاؤس ہوا جی کنٹینر کئی سے مرلا ہے مال کئی سے مرلا ہے گاڑی کئی سے ملی وقت ہمارے پاس کمے کیا دینا چاہیں گے دیکھیں اگر چوبیس نا کا ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے تو یہ غیر مہینہ مدت تک چلے گا پورے پاکستان میں چلے گا کیونکہ ہمارے پاس اب مزید چلانے کی سکت نہیں ہے یہ جو ہمارے ایشیوز ہیں یہ پاکستان گونین ٹرانسپورٹ کا موقف ہے کہ بازے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جی پھر آل آور پاکستان یہ دھرنا چلے گا اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی جسے بہت سارے مسائل بھی جنم دے سکتے ہیں سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بریک لیں گے بریک کے باہت جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا سوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سسے میں ہم بات کرنے والی ہیں شہر جس کو سیف سٹی بنانے کی کوشش کی گئی سیف سٹی کس حد تک سیف سٹی ہے اور اس سیف سٹی کے بعد اب سمارٹ سٹی کی طرف جا رہے ہیں سمارٹ سٹی بنانے کا اصل میں مقصد کیا ہے اور سیف سٹی اور سمارٹ سٹی تک کا سفر جو ہے یہ کس طرح سے تیہ ہوا آیا کیوں ضرورت پیش آئی کہ سمارٹ سٹی کا جو سلسلہ ہے اس پر عمل کیا جائے سمارٹ سٹی کا پروڈجیکٹ اصل میں ہے کیا اس کے چیزہ چیزہ نکات کیا ہیں وہ بھی دسکس کریں گے اور سیف سٹی کے بعد کیوں سمارٹ سٹی کی ضرورت محسوس ہوئی کیا سیف سٹی پروڈجیکٹ مکمل ہے اس سے تمام لوگ ساتیسپائیڈ ہیں جو سمارٹ سٹی کی طرف ہم آئے اصل میں کیا کیا اس کے محرکات ہیں اور اس سے بہتری کیا آئے گی اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے میمان جنہوں نے جوئن کیا ہے ڈی آئی جی سیف سٹی ہیں کامدان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید شو میں کہیں گے اسلام علیکم جی کیا حال چالے ہاں جی ویلکم اسلام بلکل خرید تینکیو تینکیو سو مچ آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ سفر کا آغاز ہوا تھا جی سیف سٹی سے سیف سٹی اصل میں کیا پروڈجیکٹ تھا اس کے تحت کیا کیا کام ہونے تھے اور کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوئے جی سیف سٹی کا بنیادی مقصد تو تھا لاہور شہر کو سیکیور کرنا اس میں سیفٹی پروائیڈ کرنا اس کا آئیڈیا جو کنسیف کیا گیا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان اور بلخصوص لاہور جو ہے ٹیررزم کا شکار تھا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ کاؤنٹر ٹیرزم کے لیے کیمرے لگا کے اور لاہور کو محفوظ بنایا جائے دیشتگردی سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایسے پروڈیٹ کنسیف ہونے کے بعد اس پہ عمل دراما شروعا اور کافی اکرسہ لگا اس میں چار پانچ سال لگ گئے اس پروڈیٹ کو ایمپلیمنٹیشن سٹیج تک لانے میں اس دوران میں اس پہ اور کمپوننٹ بھی ایڈ ہوتے چلے گئے اس میں انٹیگریٹڈ ایمریجنسی ریسپونس کو ایڈ کر دیا گیا اس میں انٹیگریٹ ٹریفک منیجمنٹ کا سسٹم آ گیا اور جو سرویلنس تھی وہ صرف ٹیررزم کی حد تک نہیں بلکہ لاہور کو پورے کو سیکیور کرنے اور اس میں جو آرڈنری کرائیم ہے اس کی بے کرنی کے لیے بھی اس کو یوز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک کمپلیٹ پروجیکٹ دوہزار سولہ میں اس کا کانٹریکٹ سائن ہوا اور دوہزار اٹھارہ میں اس کا افتتہ ہوا اس کے جو بنیادی مقصد جیسے میں نے کہا بنیادی مقصد تو ہی تھا کہ لاہور کو سیف اینڈ ساؤنڈ کیا جائے اس کو سیکیور کیا جائے شہری یہاں پہ دیشتگردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے روکا جائے اور یہاں پہ جو اپنی نارمل ایکٹیوٹیز ہیں کامران صاحب یہ اس کا اصل مقصد تھا تو دو یو تنگ کہ اس اصل مقصد میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جی بہت تھا تک الحمدلاللہ اس میں کچھ پرابلمز آئی ہوئی ہیں ہمیں جس کے وجہ سے چیزیں سلو ڈاؤن ضرور ہوئی ہیں لیکن پورے ان چار سالوں میں جب سے یہ ستاہ ہوا ہے دوہزار اٹھارہ سے جو جو بھی اس پہ کریٹیریاز کے پی آئیز رکھے گئے تھے اس کے سیکسس انڈیکیٹرز رکھے گئے تھے ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان پہ یقیناً ہم نے ان کو اچیف کیا ہے اس میں کرائم کی بیکنی کے حوالے سے ہے بڑے بڑے انسیڈنٹس کو ٹریس کرنے کے حوالے سے ہے ایک اپی آئی ہمارا یہ بھی تھا کہ اس کے بننے کے ایک سال کے اندر اندر ہم کرکٹ کو پاکستان میں لے کے آئیں گے لاہور میں بالخصوص لے کے آئیں گے اس میں ہم سترہ سے اٹھارہ سے ہم دیکھیں جب سے ستاہ ہوا ہے مسلسل لاہور میں انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہے اور جتنی بھی سیکیورٹی ٹیمز یہاں پہ آتی ہیں جو ٹیسٹ پلائنگ نیشنز کی یا جو ٹیموں نے دہورہ کرنا ہے وہ لازمی طور پر سیف سٹی کو دیکھتی ہیں اور اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے پلیئرز کو اور ٹیموں کو پاکستان میں اور بالخصوص لاہور میں بیجنا ہے بلکہ ان کا مطالبہ زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر میچز لاہور میں رکھے جائیں ابھی جو حالیاں میچز دو رہے ہیں اس پہ سیف سٹی کس طرح سے جو ہے اپنا کردار ادا کری اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے گا دیکھیں اس میں بنیادی ذمہ داری تو ہے اور جو سیکیورٹی ہے چونکہ سڑکوں پہ موف کرنا ہے ہوتل سے سٹیڈیم جانا ہے سٹیڈیم میں میچز ہونے ہیں تماشائی آنے ہیں پبلک نے ان کو ایکسس کرنا ہے روٹس کو تو بنیادی تو فیلڈ فارمیشنز کی رسپانسیبیلیٹی رہتی ہے لیکن اس پہ سیف سٹی کی رینفورسمنٹ ہے کہ ہم ان ساری جگہوں کو جہاں سے ٹیمز نے موف کرنا ہے تماشائیوں نے وہاں پہ میچ دیکھنے کے لئے پبلک نے آنا ہے ان کے ایکسس پوائنٹس ہیں ان کے پارکنگ اریاز ہیں جہاں سے وہ آ رہے ہیں سارے روٹس کو ہم نے کور کیا ہے اور ہم پرو ایکٹیبلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ ٹیموں کے موف کرنے سے پہلے ٹیم کے موف کرنے کے دوران تماشائیوں کے جب آ رہے ہیں ان کا ڈسپرسل ہو رہا ہے جب میچ ہو رہا ہے اس دوران میں باہر کوئی ایسی چیز انیوزل چیز تو نہیں ہو رہی ہے کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں دیکھی جا رہی یہ ساری چیزیں کانٹینیوزلی میچ چروع ہونے سے پہلے سنے کے میچ کتم ہونے کے بعد تک اس میں تمام تر معاملات کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے ہو رہی ہے جی بلکل مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کے اندر اور یہ دو چرہ سے ہو رہی ہے ایک تو ہم اپنے سینٹر میں بیٹھ کے اس کو کر رہے ہیں مانیٹر اور اس کے علاوہ جو ہماری کمانڈ ہوتی ہے وہ وہاں پہ جہاں بھی بھی ایسا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہماری وین موف کر جاتی سیکیور ایریا میں اور وہاں بیٹھ کے جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں پولیس کی کیونکہ صرف آپ نے پبلک اور تماشاہی کو نہیں دیکھنا اس میں ایک اکاؤنٹیبیلٹی پولیس کی بھی ہو رہی ہے کہ پولیس جو ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہے آیا وہ ڈیوٹی کوئی سلاک نیس تو نہیں ہو رہی ہے الیٹ ہے اور پروپر طریقے سے جس طرح ان کو بریف کیا گیا ہے اسی طرح ڈیوٹی کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں یہاں سینٹر سے بیٹھ کے بھی اور جو ہماری کمانڈ وین ایسے وینیوز کے اوپر چلی جاتی ہے وہاں سے بیٹھ کے جو ان وینیوز کے انچارج ہوتے ہیں وہ بھی اس کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں صحیح تو مجھے یہ بتائے گا سیف سیٹی کے تحت جو شہر میں کیمراز لگائے گئے تھے اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد بھی کیمراز جو ہیں وہ آپریشنل نہیں ہے اور جو بجوہات ہیں کمپنی سے آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوا آپ پاسورڈ نہیں پتا چل سکا اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا کیا وجہ ہے اس کی جی پہلے تو تصحیح کریں جی ایک بہت بڑی تعداد کیمروں کی چل رہی ہے ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ کے قریب کیمرے چل رہے ہیں تھرٹی پرسنٹ کے قریب کیمرے ہیں جن کا پرابلم بنا ہوا ہے پھر دیٹ دو سال سے جس کمپنی نے یہ پروجیٹ لگایا تھا ان کے ساتھ جیسے آپ کا بہرہ بتایا جا چکا ہے ان کے ساتھ کانٹریکچل ایشوز بن گئے تھے وہ ایشوز کے ایک سیٹلمنٹ پروپوزل ان کے ساتھ تیپ آ گیا ہے جو کہ اب اپروول کے مراحل میں ہے وہ ایک ہمارا پروسیجر ہے جس پہ حکومت اور کابینہ تک وہ چیزیں جانی ہیں کابینہ کے ایجنڈے پر جیسی وہ چیز آتی وہاں سے اپروول ملتی ہے وہ کمپنی واپس آ جائے گی اور without any financial implication کہ حکومت کے لئے اس کو کوئی پیسے ہمیں نہیں دینے پڑیں گے جو ایک جنرل ایمپریشن ہے کہ شاید پیسوں کا کوئی ایشو ہے کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے کامران صاحب ایک بھر سے واضح کر دیجئے گا کیا بات کے ہی 70% کیمبری شہر میں آپریشنل ہے جی 70% کے قریب ہے اس میں 70% ہمارے آپریشنل ہیں لیکن اس میں ڈیلی بیسے کے اوپر کوئی آوٹیجز کی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے دو تین چار پرسنٹ فلکشویٹ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت جو ہمارے میجر ایبنٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے پی ایسل ہو رہا ہے اس کے جو متعلقہ ساڑھے پانچ سو کیمبری وہ ہنڈر پرسنٹ ہم نے اس وقت بحال رکھے ہوئے ہیں جب محرم ہوتا ہے اسی طرح جب بھی بیڑے کوئی ایبنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم ضرور کور کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے لیکن آپ نے کہا کہ 70% بحال ہیں تو اس پہ ہم آگے چل کے بات کر لیں گے خیر اب آپ نے پہلے سیف سٹی بنایا سمارٹ سٹی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ اصل میں کیا ہے سمارٹ سٹی تھی دنیا بھر میں دیکھیں چیزیں ٹیکنالوجی ایوالو کرتی ہے اور تیکنالوجی کو صرف جب آپ اتنی بڑی ہیوج انویسمنٹ کر کے لگاتے ہیں اور اس کے فائدے اس سے مزید فائدے اٹھائی جا سکتے ہیں تو وہ کیوں صرف ایک حد تک محدود رکھا جا سکے اب دنیا بھر میں جو سیف سٹی پہلے بنا کرتے تھے وہ کانسپٹ چینج ہو گیا اور اس کو سمارٹ سٹی کا نام دے لیا گیا چونکہ یہی تیکنالوجی جو لاہور میں لگی بھی ہے ہمارے اب تقریباً دوہزار کلومیٹر فائبر ہم نے لاہور میں ڈیڈیکیٹڈ اپنی کی ہے سترہ سو پوائنٹس کے اوپر ہمارے انفرسٹرکچر ہے جو کیمروں کے پولز اور باقی چیزیں لگی بھی ہیں ہمارے پورے شہر میں تیکنالوجی ہے سمارٹ سٹی کا کانسپٹ یہ ہے کہ اس میں آپ سیفٹی کا ایک میجر کمپوننٹ ہے لیکن اس میں جو آپ سیویل ایڈمیسٹریشن کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایمنیسٹیز ہیں جیسے آپ کی سمارٹ سٹریٹ لائٹس ہیں سمارٹ ویسٹ منجمنٹ ہے سمارٹ جیویلٹیز ہیں سمارٹ انرجی ہے سمارٹ انوائرمنٹ ہے سمارٹ موبلیٹی ہے بہت ساری نیم اینیتنگ جو بھی سڑکوں پہ اور آپ کی چیزوں پہ پبلک کے ہم فیسلٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں حکومت جو گورننس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ انٹیکریٹ کی جا سکتی ہیں اسی تیکنالوجیکل بیک بون کو یوز کرتے ہوئے آپ کو نیا کوئی انفرسٹرکچر نہیں لگانا پڑے گا اسی سٹرکچر کے ساتھ آپ صرف سینسرز لگائیں گے ان چیزوں میں اور ان کی منٹرنگ جو متلکہ ادارے ہیں وہ اب سیکیورٹی کا کام جیسے پولیس کے ذمہ ہے جو سمارٹ گورننس کے کام ہیں وہ میر آفیس پہ ہوں گے کمیشنر آفیس پہ ہوں گے ڈی سی آفیس پہ ہوں گے یا اگر ویسٹ منجمنٹ لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی کوئی چیز ذمہ داری ہے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے انوارمنٹ ڈپائٹمنٹ کا اگر سینسرز کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے سمارٹ پارکنگ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ لی پارکنگ اگر کمپنی ہے یا میر آفیس ہے جو بھی اس کو دیکھنا چاہے گا وہ ایکسس ان کے پاس ہوگی وہ اس کی منٹرنگ کریں گے اور وہ ہی اس کے رسپانڈرز ہوں گے جو بھی انہوں نے اس کے اندر منجمنٹ کرنی ہے رسپانس دیکھنی ہے ٹارگیٹڈ رسپانس دیکھنی ہے میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کی ویسٹ منز ہیں اور اس وقت تیہ ہوا ہے کہ ایک صبح گیارہ بجے خالی کیا جائے گا اور ایک شام کو تین بجے ہے چار بجے اگر چار بجے کے دو گھنٹے کے بعد ویسٹ منز بھار جائے اور سارا وہ باہر پوڑا گرنا شروع ہو جائے تو اگلے دن صبح گیارہ بجے ہی اس نے رسپانڈ کرنا ہے سمارٹ منجمنٹ سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو جیسی پتہ لگے گا کہیں پہ اوور فلو ہو گیا ہے فیل ہو گیا ہے آپ ٹارگیٹڈ رسپانس دے سکیں گے اور کسی جگہ پہ اگر پوڑا وففٹی پرسنٹ بھی نہیں آیا تو آپ ایک شفٹ میں سکپ کر کے اس کو سیکنڈ شفٹ تک لے جائیں گے کامران صاحب یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے لیکن اس سے تمام اداروں کو لوپ میں لینا ان سے کوڈینیشن بھی بہت ضروری ہے یہی سے ہم گفتگو کا سلسل آگے جوڑیں گے مجھے بریک ہے فیلحال بریک لیں گے بریک کے بعد ہم ایک بار پھر سے شو میں حاضر ہوں گے تو بات کریں گے یہی سے ہی آگے کہ سمارٹ سٹی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت یہ جو کام کیا جا رہے ہیں بہت زبردست ہیں لیکن ان پر فوری کاربائی ہونا فوری عوام کو ریلیف ملنا بھی بہت ضروری ہے بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی ڈی سیف سٹی گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے سمارٹ سٹی پروجیکٹ پر ہم بات کر رہے ہیں اور بڑا زبردست یہ پروجیکٹ بزاہی نظر آ رہا ہے جس طرح سے ابھی کامران صاحب آپ نے مثال دی کہ اگر کہیں پر پورا اکٹھا ہوتا ہے وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا تو فوری طور پر اس چیز کے نشاندہ ہی کی جائے گی اچھا دی ہم نے اس کے لئے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز بھی دیکھی ہیں مطارف کرائے گئی شہریوں سے براہ راز کہا گیا کہ اس اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اس ہیلپ لائن کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ ہمیں بتائیں وہاں سے چیزیں ریموف کی جائیں گی کھوڑا وہاں سے ریموف کیا جائے گا تو وہ چیزیں تو ایفیکٹیو ہوئی نہیں دو یو تنگ کہ اس پروجیکٹ کے تحت یہ چیزیں ایفیکٹیو ہو جائیں گی یہ متعلقہ ادارے اس سے متحرک ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے تو اپلیکیشنز بھی دیکھی سال فری نمبرز بھی دیکھے وہ تو بالکل بھی اس پر کام نہ آئے جی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو دیکھیں ہم اس میں ڈیپینڈنسی تھی آپ کے پبلک کے اوپر ڈیپینڈنسی تھی کہ پبلک آپ کو بتائے گی تو پھر آپ ریسپونڈ کریں گے وہ پبلک کس ٹائم پر بتا رہی ہے یہ اب آپ اس پر آپ کو نہیں پتا آپ ابھی ایفرٹ کر کے آئے ہیں اور ابھی کال آگئی ہے یہ دنیا بھر میں یہ موڈل ہے ٹیکنالوجی آپ کو دفتر میں بیٹھے ہوئے خود بتائے گی اور اسی لئے ہم اس سسٹم کو پہلے پائلٹ کر رہے ہیں لاہور میں یہ ایک ایریے میں ہم پائلٹ کر کے اس کو دیکھیں گے اس میں سے جو لیسن لرن ہوں گے جو پرابلمز آئیں گی چونکہ یہ سینسرز آپ کو خود بتائیں گے اب آپ کو پبلک کوئی آکے ویسٹ پین سے گزر رہے ہیں لوگ پبلک نہیں بتا رہی کسی نے بتا رہی ہے کسی نے نہیں بتا رہی ہے یہاں پر پورے ایک انسان کی نہیں سنی جاتی تو سینسرز کی کون سنے گا یہ اتنا بڑا سسٹم ہے ملکہ اتنا بڑا شہر ہے اتنے سارے مسائل ہیں اگر چار جگوں کے سینسر ایک ساتھ ہی آپ کو بتا رہے ہیں ان کے پاس تو کپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ کام کر سکے نہیں کپیسٹی بیلڈ بھی کرنے پڑے اسی لئے گریجولی اس کو لے کر چل رہے ہیں ایک دم پورا لاہور نہیں کیا جا رہا پائلٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے لیسنز لرنٹ ہوں گے اور یہ آپ کو دفتر بیٹھے ویس سسٹم بتائے گا پھر آپ اس پر ایک کاؤنٹیبلیٹی بھی ہو رہی ہے اگر آپ کو پملکنے کو بھی کر دی وہ بچارے نشاندہ ہی کر کر جواب دے جائیں گے کام کسی نے نہیں کرنا جو فلحال ہمیں سٹویشن نظر آ رہی ہے جن چیزوں کے مثالیں آپ نے دی خیر پروجیکٹ یہ بہت اچھا ہے اس پر تباہم اداروں کو آپ نے لیوپ میں بھی لیا ہوگا ان کا فیڈبیک کیسا ہے اس پروجیکٹ کو لے کر جی فیڈبیک ادارے یہ چاہتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں یہی بیس پیکٹیسز ہیں اور اسی طریقے سے جو بگ میٹروپلٹن سٹیز ہیں ان کے ایشوز کو جو گورننس ایشوز ہیں ان کو ریزول کیا جا رہا ہے وہ فورث کمنگ ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور اس پر جو لیڈ بھی لے رہے ہیں وہ کمیشنر لاہور ہیں انہی کی خواہش کے اوپر یہ ہم نے اس کو پائلٹ کیا ہے کہ ایک سٹریٹ کو کر کے ان کو ہم موڈل کر کے دکھائیں اگر یہ ہم سکسیسفل چیزیں کر لیتے ہیں ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو حکومت کے پاس جا کے پورے لاہور کے اندر اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم پہلی دفعہ لاہور میں یا پاکستان میں کر رہے ہیں دنیا بھر کے بڑے شہروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں مقاعدہ اور ان کو ہم اپنے سسٹم کے ساتھ اڈیپٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پرابلم آتی ہیں ہم پہلے چھوٹے علاقے میں ایک دم اب لاہور میں رول آؤٹ کر دیں ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہوگا اور پھر آپ کو اس میں جو ایک دم کرٹیسیزم شروع ہو جاتا ہے وہ بھی فیس کرنا پڑے گا ہم چھوٹے علاقے میں پائلٹ کر کے دیکھ لیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاری کرنی ہے چلی جی یہ تو بہت اچھا ایک دام ہے کہ آپ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت دیکھیں تاکہ اس میں لوپولز جو ہیں وہ بھی سمجھ آجیں تو پھر اس کو جو ہے بڑے لیول پر امپلیمنٹ کریں کامران صاحب یہ کہیے گا ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے پی اے سل کی سیکیورٹی چل رہی ہے اب کیا سیف سٹی یا سمارٹ سٹی جو ہے وہ ایک عام شہری کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے عام شہری کے لیے سیف سٹی سمارٹ سٹی کتنے مستفید ہے عام شہری تو اپنے گھر کے دہلیج پر لٹ رہا ہے چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں سٹریٹ ٹرائم اس قدر بڑھ چکے ہیں جگہ اگر آپ کسی کاروباری براکس میں دیکھ لیں کوئی موبائل شاپ کوئی ایسی دکان نہیں جو کہ محفوظ ہے بچارے لوگ رات کو دکانیں بند کر کے جاتے صبح آ کے پتہ چلتا ہے کہ تمام صفایہ ہو چکا ہے تو یہ سمارٹ سٹی یا پھر سیف سٹی عام آدمی کو کیسے تحفوظ دیں گے جی عام آدمی کو تحفوظ دینے کے لیے ہی یہ سیف سٹی بنایا گیا ہے اب سیف سٹی کے کیمرے جو ہیں وہ پورے لاہور کے ہر کونے میں نہیں لگے ہوئے ہر گلی محلے میں نہیں لگے ہوئے ابھی دنیا بھر کے جو بڑے شہر ہیں اگر آپ دنیا کے ٹاپ ٹوینٹی سٹیز کو دیکھیں یا دنیا کے بڑے بچھور شہر بھی دیکھیں تو وہاں دس دس لاکھ سے زیادہ کیمرے ہیں چائنہ کے انڈیا میں ایون دنیا کے جو ٹاپ ٹوینٹی سٹیز ہیں جہاں کیمرے لگے میں ہیں اس میں سترہ چائنہ کے ہیں دو انڈیا کے ہیں اور ایک لندن ہے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کیمرے لگے میں ہیں پھر بھی کرائم وہاں پہ ختم وہاں پہ بھی نہیں ہو گیا یہ سمجھ لینا کہ کیمرے لگا جانے سے کرائم ختم ہو جائے گا کنٹرول ہوگا یقیناً ہوگا کنٹرول اسے آپ کو کرمنلز کو پکڑنے میں بھی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے کیسز کو آپ ریونٹ بھی کر سکیں گے ابھی تک لاہور میں جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ سارے واقعات جو ہیں وہ سارے انہی سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے لاہور پولیس اور ایجنسیز ہیں وہ ٹریس کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں تو یہ کہنا کہ یہ شہریوں کے لیے نہیں ہے یہ شہریوں کے لیے ہی ہے جی جی کامران صاحب کہ یہ کہ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا حال ہی میں ہم نے یہ بھی قبر سنی ہے کہ میس ٹرانسٹ آتھارٹی جو ہے شہر بھر میں دیگر پرائیوٹ کیمروں سے سیف سٹی آتھارٹی سے اس کو منسلک کیا جا رہا ہے آواز نہیں آ رہی کامران صاحب آپ سن پا رہے ہیں آواز نہیں آ رہی جی کامران صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے غالباً منقطع ہوا ہے ان تقاوانج پاری کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقت شکریہ جی سیف سٹی سے ہم نے ڈسکس کیا کہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ اس کی ضرورت کیا ہے اور سوال یہی ہے جی بار بار کہ اگر اتنے سارے ادارے کام کر رہے ہیں اتنے ساری آپ کے پاس اپلیکیشنز متعارف کرائی گئی چاہے وہ سیفٹی کے حوالے سے تھی چاہے وہ کھوڑائے کٹھا کرنے کے حوالے سے تھی چاہے وہ شہر میں دیگر معاملات کے حوالے سے اس پہ کبھی اتنا ریسپونس ہم نے نہیں دیکھا اب یہ سمارٹ سٹی کیسے جو ہے ان اداروں کو متحرک کرے گا اور عوام کو سہولت دے گا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے البتہ سیف سٹی کتنا ایفیکٹیو ہے اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا چالانوں کی حد تک کتنا ایفیکٹیو ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں عام انسان کے لیے عام شہری کے لیے یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں کیا سہولت دے رہے ہیں کامران صاحب نے تو ہمیں بتا دیا عام شہریوں کے تاثرات بھی ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دکھاتے رہتے ہیں البتہ جو کہا گیا ہے کہ ستر فیسر کیمرے آپریشنل ہیں یہ کہاں ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بریک لیں گے بریک کے بعد جوائن کریں گے ہمارے ساتھ چاہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور پروگرام میں اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں کچھ موسم کی صورتحال کی گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ایکچولی ایسا لگ رہا تھا کہ گرمی باپس لوٹ کے آ رہی ہے لیکن آج صبح موسم جیسا تھا دھوپ کا رامو نشان نہیں تھا شہر میں تھنڈی ہواں چل رہی تھی خیر اس ٹائم بھائی ڈھوپ بھی ہے اور کچھ علاقوں میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دھوپ کے ساتھ تھنڈی ہواں بھی چل رہی ہے تو ویدر پریڈکشن کیا ہے آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا سردی ہوگی یا پھر موسم نومل رہے گا آلدو گرمی کے طرف موسم جات ہو رہا ہے کافی تبدیلی دیکھی گئی ہے کمپارٹیبلی تو اس وقت شہر لاہور کا موسم کیسا ہے آج پورا دن کیسا رہے گا آنے والے کچھ دن کی پریڈکشن کیا ہے سادیہ خان کی طرف ہم چلیں گے جی سادیہ بتائیے گا ہرشمیت پنجاب کے مختلف شہروں کے اگر موسم کی بات کرتے ہیں تو فروری کا آغاز اچھے موسم کے ساتھ ہوا پہلے ہفتے میں بارش ہوئی لیکن دوسرا اور تیسرا ہفتہ خوش گزرا جس کی وجہ سے نہ صرف دن کے اوقات میں پارا بڑا گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے اگر آپ دھوپ میں نکلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ موسم واضح طور پر بدل گیا ہے کل محکمہ اسمیت کی جانب سے یہ پیش کوئی کی گئی کہ شمال مغربی ہواوں کے ساتھ نمی کے ساتھ ایک سسٹم جو ہے وہ پنجاب کا رکھ کرے گا جو کہ اسی ہفتے میں لخور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا باعث بن سکتا ہے فلوک لخور کا مطلع خوش گئے دن کے اوقات میں پارا جو ہے وہ باعث ہے چوبیس کے درمیان رہنے کے امکان ہے اسی طرح سے رات کے اوقات میں بھی درجہ حرد بڑا ہے اور دس سے درجہ حرد بڑھ کر سولہ تک پہنچ گیا ہے اور اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ موسم پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے تھے ہماری چلنے کی وجہ سے لہور کے ارکولٹی انڈیکس میں قدریں بہتری دیکھنے کو مل رہی اور محفظ موسمیات کی جانت پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ جو ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کے ناس صرف موسم پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس کے ساتھ فضائی الودگی میں بھی کافی حتر کم بارش کرم کا نا ظاہر کیا جا رہے ہیں جس سے فضائی الودگی جو ہے کافی حتر کم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچے ایک تدام کو اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ